چھوٹے پردے کے جانکاری رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ابنیتا کنال کپور سے انجان ہو یہی تو ٹی وی انڈسٹری کے وہ دھا کھڑا ابنیتا ہے جنہوں نے اپنے ہر کردار سے لوگوں کے دلوں پر چھاپ چھوڑی ہے چاہے پھر بات ہو سیریر نہ بولے تم نہ میں نے کچھ کہا میں موہن بھٹانگر کے کردار کی یا بات ہو من کی آواز پرتوگیہ میں انگر یادف کے دھا سو کردار کی انہوں نے اپنے ہر کردار سے درشکوں کو دیوانہ بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن دوستوں اپنے ہر کردار سے لوگوں کو دیوانہ بنانے والے ابنیتا کنال کارن کپور کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی فیملی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کتنے صدد سے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں اگر آپ بھی ان کی ریل لائف فیملی سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں ساتھ اس دمدار ایکٹر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے سیریل نہ بولے تم نہ میں نے کچھ کہا ڈولی ارمانوں کی اور من کی آواز پرتوگیا جیسے کئی شو میں اپنی شاندار ایکٹنگ کا لوہا منوا چکے ابنیتا کارن کنال کپور آج ہر شخص کی پہلی پسند ہیں لیکن اگر بات کر ان کی ریل لائف فیملی کے بارے میں تو کارن کنال کپور پنجابی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے فیملی میں انہیں ملا کر کل تین لوگ ہیں جن میں یہ اور ان کے ماتا پتا ہیں شروعات کرتے ہیں ان کے پریوار کے سب سے بڑی صدر سے یعنی کہ ان کے پاپا سے تو ان کے پاپا مسٹر کپور پروفیشنس ایک سکسیسفل بزنس مین ہے جو کی کارن کنال کپور کے ساتھ نہیں بلکہ یو ایس میں رہ کر اپنا بزنس سنبھالتے ہیں اس لئے ہمیں ان کی تصویریں انٹرنیٹ پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں وہی پتا کے طرح ان کی ممی مشز کپور بھی اپنے پدی کے ساتھ ہی یو ایس میں رہ کر خوشی خوشی گھر سنبھالتی ہیں جنہیں لائم لائٹ کی چکا چونت بلکل بھی پسند نہیں اس لئے ہمیں ان کی ممی کی بھی کوئی تصویر انٹرنیٹ پر نہیں ملی یہ تو ہوئی ان کی چھوٹی اور لولی سے فیملی کی بات پر اب بات کرتے ہیں ان کے افیئر کے بارے میں ان کا پورا کریئر جس میں صرف ایک ایک ایکٹرس کے ساتھ ان کا نام جڑا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کنڈلی بھاگے فیم شریتی جھاں ہیں جن کے ساتھ ان کے ملاقات کسی آوارڈ فنکشن میں ہوئی اور میڈیا ریپورٹ بتاتی ہے کہ اسی آوارڈ شو کے دوران دونوں کو ایک دوسرے سے کافی پیار ہوا اسی کے ساتھ ہی کچھ سمیں پہلے ہی کورنال کلن کپور کا شریتی جھاں نے دھوم دھام سے بورڈے بھی سیلبریٹ کیا جہاں انہوں نے کچھ تصویریں شیئر کی تھی حالانکہ ریپورٹ تو دعویٰ یہ بھی کرتی ہے کہ دونوں افیر میں ہیں اور شادی بھی کرنے والے ہیں لیکن آج تک دونوں نے کبھی بھی اس رشتے کو پبلیکلی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو دوستوں آپ کو کورن کورنال کپور اور شریتی کی جھوڑی کیسے لگتی ہے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں